اوڈیشا کے بالاسور میں اٹھائیس سال کا سب سے بڑا ریل حادثہ ہوا ریل حادثے سے لگ برد تین سو لوگوں کی جان چلی گئی گیارہ سو سے بھی زیادہ گھائل ہیں لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے لاش کے بیچ لاش کے ٹکڑوں کے بیچ ابھی بھی لوگ اپنوں کو تلاش رہے ہیں لیکن آپ آپ تک ابھی تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ آخر کا ریل حادثہ ہوا کیسے ذمہ دار کون ہے قصوروار کون ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ریل حادثے ہونے کی سمبھاوت وجہ کیا ہوتی ہے اور کس وجہ سے ریل حادثہ ہوا ہوگا الگ الگ سمبھاونا ہے نمستے میں راشد سمبھاونا نمبر ایک ٹریک یا پٹری میں فریکچر کا ہو جانا جب ٹرین کے ٹریک کے بیچ کی چوڑائی بڑھ جاتی ہے یا دو پٹریوں کی بیچ کا جوڑ کمزور ہو جاتا ہے ایسے میں ٹرین کے ڈیریل ہونے کی سمبھاونا ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اس کی وجہ ہے مینفیکچرنگ اور انسٹالیشن ڈیفیکٹ ایکسٹریم گرمی یا مینٹیننس کی جب کمی رہتی ہے تو ریلوے ٹریک پر اس طرح کا فریکچر سامنے آتا ہے اگلی سمبھاونا ریلوے ایکیپمنٹ یا ٹیکنیکل گربڑی پہیے لوکومیوٹو بیورنگ سسپنشن ریلوے بوگی میں ہونے والی خرابی کی وجہ سے ٹرین ڈیریل ہو سکتی ہے ٹرین سگنل اور نیٹورک کی مدد سے چلتی ہے اور ایسے میں کئی موقعوں پر کنٹرول روم یا نیٹورک سے سمپر ٹوٹنے کے بعد ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے بھی ٹرین ڈیریل ہو سکتی ہے یہ ہے سمبھاونا نمبر دو سمبھاونا نمبر تین مانویے بھول یعنی ہیومن ایرر لوکو پائلٹ گارڈ یا پھر کسی باقی آپریشنل مانیجر کی بھول کی وجہ سے بھی اس طرح کا حدثہ پیش آ جاتا ہے جب ٹرین پٹری سے پلٹنے کے سمبھاونا پڑا جاتی ہے عمومن سلو سگنل کے باوجود ٹرین کا فاس چلنا کمیونکیشن گیپ ریلوے رولز فالو نہ کرنا حدثے کی وجہ بنتا ہے اب بالا سو ریل ایکسیڈنٹ میں یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کیا کوئی ہیومن ایرر ہے ہیومن ایرر انٹینشنل ہے ان انٹینشنل ہے کسی شڑی انتر کا حصہ تو نہیں ہے یہ سب کچھ جانچ کا حصہ ہے سمبھاونا نمبر چار یعنی موسم جب کسی کشتر میں کافی زیادہ گرمی پڑے کسی کشتر میں کافی زیادہ ٹھنڈ ہو جائے تو وہاں ریل پٹریوں میں پھیلاؤ کم یا پھر زیادہ ہو جاتا ہے زیادہ بارش یا تیز ہوا میں ریلوے ٹریک پر پیڑ گرنے کی وجہ سے بھی ٹرین ڈی ریل ہونے کی سمبھاونایں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اگر کورو منڈل ایکسپس ڈی ریل ہوئی اس کے ملبے سے بینگلورو ہاولا ایکسپس ٹکرا گئی ایسے سٹی میں ٹریک میں فریکچر ریلوے کیپنٹ میں گل بڑی یا مانوی بھول وجہ ہو سکتی ہے جس کی جانچ ابھی بھی کی جا رہی ہے نمستے